امریکہ میں نسلی منافرت پر مبنی تشدد کے جو واقعات ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے آج ہم فوکس کریں گے کچھ بڑے واقعات پر تاریخی امیت کا حامل ایک واقعہ ہے 1968 میں جب انسانی حقوق اور شہری حقوق کے علمبردار ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کو ہلاک کیا گیا تو اس کے بعد امریکہ کے 120 شہروں میں فسادات اور ہنگامے ہوئے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں بھی کچھ امارتوں کو گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نسلی منافرت سے ریلیٹڈ وہ واقعات جن میں پولیس کی جانب سے بے جا تشدد کیا جاتا ہے یا جس میں سفید فارم پولیس اہلکار اور سیاہ فارم شہری انوالف ہوتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں انیس سو بانوے میں لوس انجلس میں اس وقت جو ہیں وہ فسادات پھوٹ پڑے جب ایک عدالت نے چار سفید فارم جو پولیس اہلکار تھے ان کو بری کر دیا یہ وہ پولیس اہلکار تھے جو ایک سیاہ فارم شہری راڈنی مارٹن کے پر تشدد کرنے میں ملاوظ تھے پولیس نے ایک ٹرافک حادثے کے بعد راڈنی کنگ پر تشدد کیا تھا ایک اینی شاہد نے اس واقعے کے ویڈیو ٹیپ بنائی جو امریکہ بھر میں عام ہوئی ان فسادات میں پچاس افراد ہلاک ہوئے سن دوہزار چودہ میں ریاست مزوری کے شہر فرگسن میں ایک سیاہ فارم شخص مائیکل پراؤن کی ہلاکت کے بعد وہاں پر بھی بہت سے مظاہرے اور فسادات ہوئے احتجاجی مزاروں کی ایک وجہ پولیس کا اپنے اہلکار ڈیرن ویلسن پر فرد جرم نہ آئید کرنے کا فیصلہ تھا مساہروں میں پولیس کے ساتھ جڑپے ہوئیں لوٹ مار اور تشدد کے واقعات کے بعد شہر میں گرفیو لگا دیا گیا یہ بلوے اور فسادات کئی ہفتوں تک جاری رہے اور ان کی تصابیر اور ویڈیوز دنیا بر میں وائرل ہوئیں پھر ایک اور واقعہ سن دوہزار پندرہ میں ہوا جو کہ بالٹی مور میں تھا جس میں ایک سیاہ فارم شخص کو پولیس کے ہاتھوں اس کی تشدد سے ہلاکت ہوئی یہ ہنگامیں اس وقت ہوئے جب پچیس سالہ سیاہ فارم فریڈی گری پولیس کی حراست میں تشدد سے ہلاک ہو گیا مشتل مظاہرین نے کئی امارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی اور لوٹ مار کی گئی کئی روز کے فسادات کے بعد گورنر کو بالٹی مور میں امرجنسی نافذ کرنا پڑی اور ان جھڑپوں میں تقریبا پندرہ پولیس اہلکار جدھے وہ زخمی ہوئے